بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائم ضرمے ہوں آپ کا مزمان طاہر نصیر ناظرین بات پھر وہیں پہ آکے رکھتی ہے پونزی سکیم پونزی سکیم پونزی سکیم عوام کے ساتھ لوٹ مار کی جا رہی ہے عوام کو ان کی جمع پونجی سے محروم کیا جا رہا ہے کتنے زیادہ وی لاغز ہم نے کی اور ہم نے اپنے ناظرین کو بتایا کہ آل پاکستان پروجیکٹ ہو گیا بی فور یو گروپ آف کمپنیز ہوگی یہ غیر قانونی ہیں ان پہ انویسمنٹ مت کریں لوٹے جائیں گے جس طرح ماضی میں کئی کمپنیاں ایسی آئی ہیں جو لوٹ مار کرنے کے بعد فرار ہو چکی ہیں تری جینئس کے خلاف نیب نے ریفرنس تیار کر لیا اس کے علاوہ لاسانی گروپ وہ بھی عوام سے اربوں روپیہ لوٹ کے فرار ہو چکے بات دوبارہ وہیں پہ آکے رکتی ہے کہ آج پھر بات کریں گے آل پاکستان پروجیکٹ کے مطلق اور آج اپنے ناظرین کو بتائیں گے کہ آل پاکستان پروجیکٹ کے مطلق ایک بہت بڑی خبر ہے کہ عوام بہت زیادہ ہمیں کرٹیسائز تو کرتی ہے لیکن جو چیز اللیگل ہے اس کو ہم اللیگل ہی کہیں گے اگر کوئی چیز قانونی ہے تو ہم اس کو قانونی کہیں گے اس کو اپریشیٹ بھی کریں گے آل پاکستان پروجیکٹ اللیگل بزنس کر رہا ہے گراؤنڈ ریالٹی میں ان کے کوئی بزنس نہیں ہے صرف پیسوں کی روٹیشن ہے کسی نے ایک لاکھ روپیہ انویسمنٹ کر دی کسی نے دو لاکھ کر دی کسی نے دس لاکھ کر دی کسی نے ڈالروں میں انویسمنٹ کی اور وہی روٹیٹ ہوتا ہوا پیسہ ہر ماہ میں منافع دیا جاتا ہے ہم نے اپنے ناظرین کو بتایا کہ آل پاکستان پروجیکٹ کے خلاف سی سی پی نے نیب کو ایف ای اے کو لکھ کر بھیجا لیکن عوام نے کریٹی سائز کیا ہم نے اپنے ناظرین کو بتایا کہ نیب کی جانب سے آل پاکستان پروجیکٹ کے آدم امین چودری کو نوٹس مل گیا لیکن اس میں بھی عوام نے کہا کہ ہم لوگ جھوڑ بول رہے ہیں بعد ازاں آدم امین چودری نے ایک ویڈیو بیان دیا کہ واقعی نیب ان کے خلاف انکوائری کر رہے ہیں اس وجہ سے وہ روپوش ہوئے ہیں جمعہ کا نوٹس تھا لیکن آل پاکستان پروجیکٹ کے جو آدم امین چودری ہیں وہ نیب کے سامنے پیش نہیں ہوئے آل پاکستان پروجیکٹ کے جو ترجمان ہیں جمال خان وہ طفل تسلیہ دے رہے ہیں عوام کو کہ آپ نے گبرانا نہیں ہم دفاع کریں گے نیب انکوائری کا لیکن ابھی تک نیب کے سامنے کوئی پیش نہیں ہوا آل پاکستان پروجیکٹ کے جو فیصل ایو بنگش ہیں وہ بھی روپوش ہو چکے ہیں ان کے خلاف بھی نیب نے نوٹس جاری کر دیا ہے جمال خان کے خلاف بھی نیب نوٹس جاری کر رہے ہیں آل پاکستان پروجیکٹ کے جو مالک ہیں آدم امین چودری وہ تو آپ کے سامنے ہیں روپوش ہو چکے ہیں اور وہ اس بات کو تسلیم بھی کرتے ہیں کہ واقعی روپوش ہو چکے ہیں آج کی جو نئی ڈیولپمنٹ ہے نیپ کی جانب سے پبلک اویرنس نوٹس ایک جاری کیا گیا ہے اور اس نوٹس میں کہا گیا ہے کہ آل پاکستان پروجیکٹ کمپنی ایک غیر قانونی ہے وہ لوٹ مار کر رہا ہے شہریوں سے پیسے ہتھیار ہے وہ نوٹس جو پبلک اویرنس کا نوٹس ہے اس میں کیا کہا گیا ہے اس میں پانچ کمپنیوں کے نام لیے گئے ہیں ایک ہے اے پی پی پروجیکٹ اینڈ ریل سٹیٹ پرائیویٹ لیمیٹڈ اے آئی ٹی ایس ٹریڈرز ایس ایم سی پرائیویٹ لیمیٹڈ اے پی پی ریسٹورنٹس انڈ کیفے پرائیویٹ لیمیٹڈ اے پی پی رائیڈرز پرائیویٹ لیمیٹڈ اور اے پی پی شاپنگ مال پرائیویٹ لیمیٹڈ اس حوالے سے نیپ کا یہ کہنا ہے کہ آل پاکستان پروجیکٹ ایک غیر قانونی اور بغیر کسی لیسنس کے ڈیپوزٹ کر رہے ہیں عام عوام سے اور اس کے علاوہ جو یہ اویرنس نوٹس ہے یہ نیپ کی جانب سے جاری کیا گیا ہے اس میں عوام کو انتباہ دیا گیا ہے کہ آپ آل پاکستان پروجیکٹ میں ڈیپوزٹ مت کروائیں انویسمنٹ مت کریں کیونکہ آل پاکستان پروجیکٹ کے جو مالک ہیں آدم امین چودری ان کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں نوٹس ایک اور بھی ایشو ہو چکا ہے آدم امین چودری کے خلاف جمال خان کے خلاف فیصل ایو بنگش کے خلاف بھی نیپ نے نوٹس جاری کر دیا ہے لیکن ابھی تک یہ جو تینوں افراد ہیں یہ صرف آپ کو یوٹیوب کے اوپر ہی ملیں گے نیپ میں جو ان کے خلاف انکوائری ہو رہی ہے اس کا دفعہ نہیں کریں گے آج جو پبلک اویرنس نوٹس جاری کیا گیا ہے اس کے بعد بی فور یو کے حوالے سے بھی ایک بڑی ڈیولپمنٹ سامنے ہی ہے لیکن اس کے اوپر ہم کل بات کریں گے آج بات صرف ہم نے آدم امین چودری پہ کرنی ہے ہم نے اپنی ناظرین کو بتایا کہ آدم امین چودری کہتے ہیں ان کے ایک غیر قنونی ہاؤزنگ سوسائٹی ہے جس کا نام ہے عبداللہ سٹی وہاں پہ وہ پلارٹ بھی دیتے ہیں تو ناظرین ایک غیر قنونی ہاؤزنگ سوسائٹی میں ایک ان لیگل بزنس کرنے والا کیسے آپ کو پلارٹ دے گا اس کے علاوہ کہا گیا ہے کہ آدم امین چودری کے بہریہ ٹاؤن میں کمرشل پلارٹ تعمیر کر رہے ہیں ناظرین میرا یہ دعویٰ ہے کہ آدم امین چودری کوئی پلارٹ نمبر بتا دے کہ فلان جگہ پہ ان کا یہ پلارٹ نمبر ہے وہاں پہ انہوں نے کمرشل پلارٹ تعمیر کرنا تھا آلریڈی نیپ کے ایویرنس نوٹس میں کہہ دیا گیا کہ ای پی پی ریسٹورنٹس کے مطلق بھی کہا گیا کہ وہ بھی الیگل ہے تو بات یہاں پہ پھر وہی آ جاتی ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں پونزی سکیم ہے نیٹورپ مارکیٹنگ ہے لیکن کریٹی سائز ہمیں بہت کیا جاتا ہے اس کے علاوہ کچھ یوٹیوبرز بھی ہیں جو طرح طرح کے سوالات کر رہے ہیں لیکن میرا صرف ایک سوال ہے کہ ایسی سی پی نے اگر ای پی پی کو یعنی کہ آل پاکستان پروجیکٹ کو غیر قانونی قرار دیا ہے تو وہ کس طرح سرمایہ کاری کے نام پر بڑے منافع کا لالج دے کر بڑے انعماد کا لالج دے کر سادہ لو شہریوں سے رقم ہتھیا رہے ہیں یہاں پہ سوال وہی آتا ہے کہ نیب تو انکوائری کر رہا ہے اب ایف ای اے میں بھی آل پاکستان پروجیکٹ کے خلاف جو انکوائری تھی وہ تقریباً مکمل ہو چکی ہے اور انقریب آپ دیکھیں گے یہی یا تو آل پاکستان پروجیکٹ کے جو مالک آدم امن چودری ہیں انہیں نیب کا سامنا نہیں کرنا ہم اپنا پلیٹ فارم مہیا کرتے ہیں آل پاکستان پروجیکٹ کے جو آدم امن چودری ہیں ان کے ترجمان جمال خان ہے اور فیصل ایو بنگش جو ان کے کو فاؤنڈر ہیں ہمارے ساتھ آئیں ہمارے ساتھ پروگرام کریں اگر ان کا بزنس لیگلی ہوا تو ہم اس کو ان کے پروگرام جو ہم کریں گے اس میں ہم ان کو پروموٹ کریں گے لیکن جب نیب کہہ رہا ہے غیر قنونی بزنس ہے ایس سی سی پی کہہ رہا ہے غیر قنونی بزنس ہے سٹریٹ بینک آف پاکستان کہہ رہا ہے ایف بی آر کہہ رہا ہے ایف آئی اے کہہ رہا ہے تو پھر ناظرین یہ کیسے ہم اس کو کہہ لیں کہ یہ لیگل بزنس ہے انقریب ہونا وہی ہے جیسے میں پہلے بھی دورا چکا ہوں کہ نیب کی جانب سے ریفرنس ظاہر کیا جائے گا اور بہت جل آدم امن چودری جو کہتے ہیں میں پاکستانی ہوں مجھے پاکستان سے بہت پیار ہے لیکن دیکھنا ہے وہی آدم امن چودری ہوگا اس ملک سے فرار ہونے کی بہت کوشش کرے گا اور یہی معلوم ہوگا کہ زمینی راستے سے وہ بیرون ملک جا رہے تھے وہاں پہ وہ گرفتار ہو گئے ہیں اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے مزمان طاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ